اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے إبلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے فرمایا آئے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس فیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ بَقُلْنَا هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُبٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَالْتَّوْوَابُ الرَّخِيمُ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے سک وحی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان قُلْنَا حَبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدًا فَمَنْتَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم اور جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹ لائیں گے وہ دوزخ والے ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے یا بني اسرائی لذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ اے یاقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی در رکھو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ جَایَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ بَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا اسْخَلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجی سے ڈرو اور حق سے باطل کو نہ ملاو اور دیداؤ دانستہ حق نہ چھپاؤ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تطلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذین يظنون انهم ملاقوا ربهم واننهم الی راجعون کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے